ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے اج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکن ہلکا رہی ہے صدو پاجی کا بھارتی جنتا پارٹی پر بڑا حملہ بولے پنجاب کا اپمان کیا ہے نریندر موڈی نے جب دوستو آپ کو بتا دے منموہن سنگھ صاحب پر جوتے پھیکے گئے تھے گجرات میں تب انہوں نے اتنا ڈراما نہیں کیا جتا کہ موڈی جی آج کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے چننی کا کھلا اعلان بولے اگر سرکار کو ہمیں ہماری بنائیوی کمیٹی پر بھروسہ نہیں تو ہمیں بھی کیندر سرکار کی بنائیوی کمیٹی پر بھروسہ نہیں ہے جی ہے دوستو سپریم کورٹ میں سیدھا سیدھا بول دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دو تو راحل گاندی کا کے ان سرکار پر بڑا حملہ بولے پردھان منتری یہ بتائیں کہ کون سی آفت آگئی ہے جو پردھان منتری کہہ رہا ہے کہ ان کی جان جاتے جاتے بچی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دو تو جاتی ہے جنگنہ کو لے کر نتیج بولے ہم جاتی ہے جنگنہ کرانے کو تیار ہے جی اپنے پیسو سے کرائیں گے اگر سرکار نہیں کرارہی تو اس کے بارے میں آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اکلیش یادہو کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے پی ایم موڈی کو میری کسان بھائیوں سے اپی لے تم سکن پی ایم موڈی کو منچ تک تو جانے دیتے اس کے بعد ہی پتہ چلتا کہ پی ایم موڈی کیا کرنے والے جیا خالی کرسیوں کو بھاشر دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہا یوگی اتنات بولے ہم سمارٹ فون اور ٹیبلیٹ گھٹیں گے رندیب سجیالہ نے بولا بڑا حملہ اس کے بارے میں آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو بی جے پی کے کس دیا دو تو بی جے پی نیتا کو کسان نے جڑا تھپڑا ویڈیو ہوگا ہے سوشل میڈیا پر وائرل اس کے بارے میں آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ہری شراوت کا بھاچپا پر بڑا حملہ بولے پردان منتری تیس منٹ رک جاتے تو کون سا بم ویسپورٹ ہو جاتا جیہاں اپنی اپنی چلاتے ہیں نریندر مو دی جان بھوچ کر راج نیتی میں جو ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے الکلامبہ کا بھاچپا پر بڑا حملہ بولے نہرو جی کو تو مہلہ نے تھپڑ مار دیا تھا اور یہ کہا تھا گربان بھی پکڑ لیا تھا اس کے بعد بھی نہرو جی بولے تھے کہ آپ پتہ لگ رہا ہے کہ آزادی ہو چکا سچ میں دیش آزاد اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو ممتہ بینر جی کا موہ تاکتے رہے موڈی ممتہ بینر جی نے اتار کر دی فضیعت جی بولے جس کا اٹھ گھاٹن موڈی اب کر رہا ہے ہم پہلے ہی اس اسپتال کا اٹھ گھاٹن کر چکے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو راجو شریف آسطہ بولے ارے کانگریسیوں تم بہت خوش ہو رہا ہوگے موڈی جی پر حملہ کرا کر وہی راجیف نے دوستو ستارے میں بھی آپ کو غیستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی ویک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے دسل آپ کو بتا دے صدو پاجی نے بھاجپا کو گھیل دے کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے اوپر لگا کئی الیگیشن بتائیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو تو سارے خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کی اور دسل دوستو آپ کو بتا دے ممتہ بینہ جی کا موڈی سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے پردان منطری آج جس اسپتال کا اٹھ گھاٹن کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کا اٹھ گھاٹن ہم پہلے ہی کر چکے دسل دوستو ممتہ بینہ جی کا موہ پر ہاتھ رکھ کر دوستو موڈی موہ تاکتے رہے اور ممتہ بینہ جی نے عزت اتار دی دو منٹ میں دسل دوستو پردان منطری اور بی جی پی کے لوگوں کو لگتا ہے کہ کیسے جگہ جگہ کی سرکاروں کو نیچے دکھانا ہے جہاں پر بی جی پی کی سرکار نہیں ہے اور وہاں کے سی ایموں کو اپمانت کرنا ہے لیکن دوستو ممتہ بینہ جی نے اڑتی موڈی سرکار کی دھجہ اڑا جالی دسل دوستو آپ کو بتا دے کورونا کا لے کر ممتہ بینہ جی نے موڈی سرکار کو گیان دے رہا لیا ممتہ بینہ جی کی پردان منطری کے ساتھ لائف کونفرنس میں میٹنگ چل لائی تھی یعنی کہ لائف کونفرنس سے سب لوگ جڑے ہوئے تھے جس کے بعد دوستو ممتہ بینہ جی بھڑک گئی انہوں نے موڈی سرکار کے اوپر جم کر حملہ بولنا شروع کر دیا ممتہ بینہ جی نے کہا کہ آج جس طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسپتال کا اتغاٹن ہوگا اس اسپتال کا اتغاٹن ہم پہلے ہی کر چکے اور یہاں پر کئی سیوائیں بھی لانچ کر چکے ممتہ بینہ جی نے کہا کہ جب کورونا آیا تھا تو ہم نے اس کو جو یہاں پر دوستو اکواتہ دے اوپر گھاٹن کر کے بیسکلی اس کو کورونا کا ایک وہ بنا دیا تھا ویرینٹر ہاؤس تاکہ اس میں کورونا کے پیشنوں کو رکھا جائے پیشنٹ کو ممتہ بینہ جی نے کہا کہ اس اسپتال کا جس کا آج اوپر گھاٹن کرنے کی بات کر رہی ہے موڈی سرکار اس کا اوپر گھاٹن ہم بہت ہی پہلے کر چکے ہم نے بنگال کی جنتہ کے بارے میں سوچا تھا اور اسی لئے ہم نے اس کا اوپر گھاٹن پہلے ہی کر دیا تھا کیونکہ اس میں ہم نے لوگوں کو ٹھڑایا تھا جو بھی کوویٹ سے جڑے ہوئے کیسز تھے وہ یہی پر سولف کیے تھے بیسکلی دوستو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ سرکار ممتہ بینہ جی کا بنا ہوا کام بھی خود کے پکش میں لینا چاہتی تھی ہے خود سارا اس کا کریڈٹ لینا چاہتی تھی گھاٹن کر کر لیکن ممتہ بینہ جی نے دوستو لائف کونفرنس میں نہ صرف موڈی سرکار کی بولتی بن کر دی بلکہ پردان منتری سوچ میں پڑھ گا کہ اب میں کیا بولوں فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے دوستے اگلی بگ بریکنگ کی طرف بہتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہے اکلی شادہ کا بھارتی جنتہ باٹی اوپر بڑا حملہ بولے میری کسان بھائیوں سے اپیل تھی کم سے کم موڈی جی کو منچ تک تو جانے دیتے خالی کرسیوں کو ہی بھاشوڑ سنا دیتے دسل دوستو اکلی شادہ نے بی جی پی پر بڑا حملہ بول دیا اکلی شادہ کو کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ باٹی حقتہ کا جنتہ بتا رہی ہے سب کو پتا ہے کہ پنجاب میں کسان کافی دنوں سے بھروت کر رہا ہے کیا ہوا جو اگر انہوں نے موڈی سرکار کے کافلے کو محض دوستو پندرہ منٹ کے لیے روگ دیا لیکن دوستو اس پر بھی راج نتی کی جا رہی ہے جس کے بعد دوستو آپ کو بتاتا چلوں اکلی شادہ نے کہا بی جی پی کو میری کسان بھائیوں سے اپیل تھی کہ کم سے کم موڈی جی کو جو یہاں پر منچ تک ہی چلا جان دیتی ان کو پتا تو چلتا خالی کرسیوں کو اپنا بھاشر سناتے اور وہ کرسی ہیں موڈی سرکار کا بھاشر بھی سنتی اکلی شادہ نے کہا بی جی پی کہتی ہے کہ وہ کسانوں کی موت ہماری وجہ سے تھوڑے ہوئی ہے تو جب کسان ویروت کرتے ہیں تو موڈی جی کو اتنا ڈر کیوں لگتا ہے بتائیے یہ سرکار دوستو اس طریقے کیے کہ اگر پندرہ منٹ کسانوں نے موڈی جی کو باہر کھڑا کر دیا تو ان کو لگنے لگتا ہے کہ موڈی جی کو جان کو خطرہ ہے ظاہر سی بات ہے دیش کا کسان دوستو آج تل تل کر کر مر رہا ہے اور اس کی ذمہ دار کون ہے دوستو سرکار ہے لیکن سرکار شاید دوستو اپنا کام بھول چکی ہے سرکار اچھے سے جانتی ہے کہ اس وقت وہ کیا کر رہی ہے لیکن دوستو دیش کے بگڑے حالات کی ذمہ دار موڈی سرکار ہے آج دیش میں جس طریقے کا ماحول بنایا جا رہا ہے دوستو پردان منطری نریند موڈی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ دیش میں لگتا ہے دوستو ایک ایسا ایجنڈا چلایا جا رہا ہے جس کو کہیں نہ کہیں بی جی پی اپنے اوپر لے رہی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے یہ تو صاف ہے کہ فلال دیش کی جنتہ نے دوستو موڈی سرکار کا بھائشکار کیا ہے اکھلیش نے کہا کہ پہلے پردان منطری تے کر لے کہ کیا وہ خالی کرسیوں کو اپنا بھائشکار سنانا چاہتے تھے فرحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گاری جی ہیں دوستو دوستو پنجاب سرکار نے نکارا کین سرکار کا آفر بولے اگر اگر سرکار کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی کیندر پر بھروسہ نہیں دوستو پنجاب سرکار نے ایک گٹھن کیا تھا ایک کمیٹی کا جس کے بعد دوستو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ فلال جو یہاں پر یہ جانچ کی جائے کہ کیا پردان منطری رہن موڈی پر سچ مچ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی یا صرف دوستو وہ نارمل ویروض ہی تھا یہ تو صاف دکھائی دی رہا تھا لیکن دوستو اب اس پر سیاست گرم ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں دوستو موڈی سرکار نے کہا کہ فلال راجے کی سرکار اس پر کمیٹی گٹھن نہیں کر سکتی ہم کیند سرکار اس پر جو کمیٹی گٹھن کرے گی جس کے بعد دوستو پنجاب سرکار نے سپریم کورٹ میں صاف کہا کہ اگر کیند سرکار ہم پر بھروسہ نہیں کرے گی تو ہم بھی اس کیند سرکار پر بھروسہ نہیں کرتے سب سے بڑی بات دوستو کہ کیا کیند سرکار چاہے بھی تو اپنی سیکیورٹی کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتی کیونکہ وہ موڈی کے لیے دی گئی ہے وہ سیکیورٹی آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو اتنی ٹائٹ سیکیورٹی میں موڈی سرکار کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا سب سے بڑی بات دوستو کہ جس گاڑی میں موڈی جی بیٹھ رہے تھے وہ گاڑی تک دوستو بلیٹ پروف ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موڈی جی کی جان کو تو خطرہ ہو ہی نہیں سکتا یعنی کہ جو پردان منطری دوستو آج کہنا ہے اس کا کوئی تطویم نہیں ہے سپریم کورٹ میں جب اس چیز پر بحث چھڑی تو بھئی راجی کی سرکار نے بھی کہہ دیا کہ بس تو پھر ہم بھی کہ ان سرکار کی بنائیوی کمیٹی پر بھروسہ نہیں کریں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو آج جو سرکار کر رہی ہے کل وہ اس کو اپوزٹ کرے گی اور اس بات تو کوئی بھٹلا ہے نہیں جا سکتا دوستو کہ پردان منطری نریندر موڈی کی سرکار دیش میں ایک طریقے کا ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس میں دوستو دیش میں نفرت نفرت بہت زیادہ گھولی جا رہی ہے اور اس چیز کو آپ اور ہم اچھے سے جانتے کہ فیلال اس وقت ایجنڈا بی جے پی کا کیا ہے تو بی جے پی کہیں نہ کہیں دوستو اپنی ساختہ بچانے کیلئے اس طریقے کی چیزیں کر رہی ہے ظاہر سی بات ہے دوسروں کی سان بھوتی پانے کے لیے اب ایک نیا ہی جملہ چلا دیے گا کہ موڈی جی کی جان کو خطرہ تھا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی جی ہے دوستو آپ کو بتاتے ہیں مسلم سنسد میں لیے گا کئی بڑے فیصلے دوستو آج کل جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہندو مسلمان کیا جا رہا ہے اس کو لے کر اب سرکار گھر گئی ہے آپ کو بتاتا چلوں دوستو پردان منطری نریندر موڈی کے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں ان کے پیچھے یہ صاف دکھائی دیتا کہ راج نتی ہے کیونکہ آپ دیکھی یہ یتی نرسیانند جیسے لوگ دوستو باہر گھوم رہے ہیں لیکن ان کی ابھی تک گرفتارین ہوئی وہیں دوسری طرف اگر بات کی جائے کانگریس کے راجے کی تو اس نے دوستو کالی چنن کو گرفتار کر ڈالا آپ کو بتاتا چلوں دوستو یہاں پر ویڈیو وائرل ہو گیا دراصل بات بات میں یہ ہے دوستو کہ یہاں پر مسلم سندد میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ ویوازت بیان دے رہے ہیں ان کو ان کا کام کرنے دیں گے لیکن ہم جو ہے ہاتھ بان کر کھڑے ہو جائیں گے اس مسلم سندد میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم اتی اچار نہیں سائیں گے جی ہاں اتی اچار نہیں سائیں گے آواز اٹھائیں گے لیکن ہم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے آواز تو اٹھائیں گے لیکن ہاتھ نہیں اور سب کچھ دیش میں شانتی پور طریقے سے ہو اس کا دھیان رکھا جائے کوئی بھی ہنسہ کو بڑاوہ نہ دے نہ ہی ہنسہ سے جڑے مسلم سندد میں صاف کہا گیا ہے کہ فیلال مسلمانوں کو مارنے پیٹنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور اس کے لیے سرکار کو جل سے جل کوئی قدم اٹھانا پڑے گا دردنا دوستو ظاہر سی بات ہے کہ دیش میں اس طریقے کے سامپردائی دنگے فیلائے جا رہا ہے آپ سمجھیں دوستو کالی چرن تو گرفتار ہوگا لیکن کالی چرن جیسے اور کئی لوگ جو ہیں دوستو ککر متے وہ باہر گھوم رہے ہیں اور ان کے خلاف دوستو کوئی کاروائی نہیں ہوئے چاہے وہ یتی نرسیانند ہو مان پورنا ہو دوستو وسیم رزیوف جتین تیاغی ہو اور بھی کئی دوستو ایسے لوگ ہیں ایسے نیتا ہیں بی جے پی کے یا پھر بھگوہ دھاری جن کو دوستو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا جن کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی کریں دیش میں ہمارے اوپر کچھ نہیں ہونے والا اب آپ سمجھئے دوستو فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو گرگلی بیک بریکنگ کی طرف بجا دوستو گلی جو بڑے خواہ نگلگاری صدو پا جی کا بھاجپا کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی کی طرح من مہن سنگھ صاحب ڈرامے نہیں کرتے تھے موڈی نے پنجاب کا اپمان کیا جیاں دوستو صدو پا جی نے موڈی شرکات پر اپنی بھڑاس نکال دیئے صدو پا جی کا کہنا ہے کہ موڈی جی نے پنجاب کے لوگوں کا ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب کا بھروسہ توڑا ہے اور پورے پنجاب کو بدنام کیا اور اس کو اپمانیت بھی کیا ہے صدو پا جی نے کہا کہ پردان منتی رین موڈی کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا یہ سب کچھ راج نتی کے لیے کیا جا رہا ہے پانچ راجوں میں چناؤں ہونے والے ہیں اور اسی لیے موڈی سرکار جو دوستو وہ اسٹینٹ کر رہی ہے ظاہر سی بات سے دوستو موڈی سرکار اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے وہ کسی بھی طریقے سے دوستو اپنے آپ کو سرکشت کر لینا چاہتی ہے وہیں پر دوستو جم کر جم کر صدو پا جی نے حملہ بولا اور دوستو کچھ گھٹناوں کو یاد کر آیا اب آپ بھی اس گھٹناوں کو دوستو ذرا غور سے سنیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ منمہون سنگھ اور پی ایم نرین موڈی میں کیا فراغ ہے صدو پا جی نے کہا کہ منمہون سنگھ صاحب جب گجرات میں گئے تھے تو دوستو ان کے لیے بھاری ہمدامہ کیا گئے تھا گجرات میں یہاں تک کہ دوستو ان کے اوپر جوتے تک فیکے گئے تھے سمجھئے دوستو اس ٹائم پردان منطری نرین موڈی کہتے دوستو وہاں کے سی ایم تھے گجرات کے اور موڈی کی موڈی کی سرکشہ میں دوستو منمہون سنگھ صاحب کے اوپر جوتے فیکے گئے ان کو گالیاں بکی گئیں ان کو ورود کیا گیا لیکن دوستو اگر منمہون سنگھ صاحب چاہتے تو گجرات میں ہندابہ کرتے ڈرامہ کرتے اور کہتے کہ دیکھئے گجرات سرکان نے میری جان لینے کی کوشش کی تب وہاں کے سی ایم کون ہوا کرتے تھے دوستو نرین درموڈی ہوا کرتے تھے کیا آپ نرین درموڈی اس سوال کا جواب دیں گے کہ جب وہ گجرات کے سی ایم ہوا کرتے تھے تو پور پردان منطری منمہون سنگھ صاحب کے اوپر کس طریقے سے حملہ کیا گیا تھا کیسے ان کے اوپر جوتے پھیکے گئے تھے اور یہ سب کچھ دوستو گجراتی انہیں کر رہا تھا یعنی کہ دوستو گجراتی مطلب جو بی جے پی کے سمر تھکتے ہیں ظاہر سی بات ہے دوستو گجرات کے لوگوں میں ایک طریقے سے منمہون سنگھ صاحب کے لیے نفرت پیدا کی جا رہی تھی اس وقت پردان منطری نرین موڈی کے اوپر دوستو گجرات دنگو کا عاروب بھی لگ چکا ہے اور منمہون سنگھ صاحب ہی وہ تھے دوستو جنہوں نے موڈی کو جیل جانے سے بچایا تھا اب آپ سمجھئے دوستو اگر منمہون سنگھ صاحب چاہتے تو وہ بھی ایسا ناٹک کرتے وہ بھی راج نتی کرتے پنجاب کی طرح اور کہتے کہ میری جان کو خطرہ تھا جبکہ موڈی کے اوپر تو دوستو کسی نے جوتے تک نہیں فیکے موڈی سرکار کے اوپر سمجھئے لیکن منمہون سنگھ صاحب کے اوپر تو دوستو جوتے تک فیک دیے گئے تھے داہل سی بات ہے دوستو دیش میں جس طریقے کا ایجنڈا چلایا جا رہا ہے ماحول بنایا جا رہا ہے اس کو لے کر کئی نہ گئی دیش کی جنتہ غصے میں جنتہ کا غصہ فوٹ رہا ہے فیلحال خیل چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کہتے ہیں حریش راوت جنتہ پاٹی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی پہلے یہ تے کر لے کہ وہ کس کے ساتھ تھے جی ہیں دوستو حریش راوت کا کہنا ہے کہ اگر تیس منٹ پردان منطری نرین درموڈی رک جاتے تو کون سی آفت آگا تھی کون سا بم فوٹ جاتا پردان منطری نرین موڈی کو جلدی جلدی ہو رہی تھی اگر آدھے گھنٹے بھی ویٹ کر لیا جاتا تو پانی رک جاتا موسم اپنے آپ صحیح ہو گیا تھا آدھے گھنٹے میں لیکن اس کے باوجود بھی پردان منطری نرین موڈی کو کار سے ایک سو تیس کلومیٹر کا راستہ سفر تے کرنا تھا اب آپ سمجھئے دوستو یہ راج نتی نہیں تو پھر کیا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو کہ نرین درموڈی جیسا راستے سے جا رہے تھے اس راستے پہ کسانوں نے دھرنا دیا ہوا تھا کسانوں نے موڈی سرکار کے آنے سے پہلے دوستو کسانوں نے صاف کر دیا تھا کہ اگر سرکار یہاں پر آئی پنجاب میں تو اس کا ورود کیا جا گا موڈی جی بھلے ہی ان سات سو کسانوں کی جان لے کر بھول گئے ہوں لیکن ہم ان کسانوں کو شہید ان کی شہادت کو نہیں بھولیں گے کسانوں نے کہا تھا کہ اگر نرین موڈی فروضہ آباد میں آئے تو ان کا فروضہ پور میں آئے تو ان کا جم کر ورود کیا جا گا لیکن اس کے بعد بھی نرین موڈی نے دوستو نجانے کیا پلان سوچ کر رکھا تھا کہ جان بوچ کر وہ ہیلیکوپٹر کے بجائے کار سے چلے گا جبکہ سرکار اچھے سے جانتی تھی کہ راستے میں کسان ہیں اور کسان ورود کرے گا ہی کرے دے گا پچھلے ایک سال سے دوستو سوچئے اگر نرین موڈی اتنے بریف تھے تو ایک سال سے کسانوں کے بیچ میں کیوں نہیں گئے ایک سال سے نہ عمیت شاہ کسانوں سے بات چیت کرنے گئے نہ موڈی جی کرنے گئے اچانک سے موڈی جی کو رجانے کون سا فطور سمایا دوستو حریش راوت نے کہا اور وہ اٹھ کر چل دیئے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ اترہ کھن کے پور سی ایم حریش راوت نے کہا کہ فیلال سرکار صرف اور صرف راج نتی کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے دوستو یقین مانی یہ صرف ایک راج نتی کی سٹنٹ ہی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنا آپ کو زیادہ ہی سمجھتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور دوستو یہ بار بار کرے گی اسی لیے کرے گی کیونکہ بی جے پی ایک چیز اچھے سے جانتی ہے کہ دوستو اس میں ایک طریقے سے دیش میں اس کو نفرتی جو ماہول یا ایجنڈہ جو چلا جا رہا اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سرکار گھرسی گئی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواب دوستو آپ کو جاتی ہے جنگنہ کو لے کر نتیش کا بڑا اعلان بولے اگر سرکار نہیں کرائے گی کیونکہ سرکار تو ہم کرائیں گے جاتی ہے جنگنہ دوستو آپ کو عطا دے بیار میں جاتی ہے جنگنہ کو لے کر سیاست گرم ہو گئی ہے جہاں ایک طرف تجسری آدھا کا کہنا ہے کہ وہ جاتی ہے جنگنہ کرا کر رہیں گے تو وہی دوسری طرف دوستو نتیش بی آر جڑی کے پکش میں ہے یہ ایک ہی ایسی چیز ہے دوستو جہاں پر ان دونوں کی سوچ ملتی ہے نتیش کا کہنا ہے کہ فیلال وہ بھی وہ بھی جاتی ہے جنگنہ کرانا چاہتے ہیں تاکہ اس سے پتہ چلے کہ کہاں کتنے لوگ ہیں کہاں کتنی ذات کے کتنے لوگ ہیں اور ان کا دوستو ووٹنگ عدی کار کتنا ہے ان کے پاس ظاہر سی بات ہے دوستو ادبخت جو جاتی ہے جنگنہ کو لے کر سیاست گرم ہوئی تھی اس کو سرکار نے دبانے کی کوشش کی تھی اور کین سرکار نے ہاتھ اس سرکار کا کھڑے کر کے کہا تھا کہ جاتی ہیں جنگنہ نہیں کرائے گی لیکن وہیں دوسری طرف دوستو اب نتیش کا کہنا ہے جاتی نے جنگنہ کرانا چاہتے ہیں اگر کین سرکار نہیں کرائے گی تو وہ اپنے پیسے سے بھی کرانے کو تہیر آرہے ہیں اب ادھر دوسری طرف دوستو یہ تو صاف ہو جاتا ہے کہ فیلال جاتی ہیں جنگنہ کو لے کر کافی بوال کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ دوستو موڈی سرکار یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ جاتی ہے جنگر نہ ہو بیسکلی سرکار ہندوت کے بل پر چناؤ لڑتی ہے اور ہندوت کے بل پر کون کون آ جاتے ہیں دوستو جتنے بھی ہندو سماج ہیں وہ سب ایک ساتھ آ جاتے ہیں موڈی سرکار یہ بے وخوفی کبھی نہیں کرے گی کہ وہ سماجوں کو باٹ دے کیونکہ دوستو پھر سمجھئے پھر تھاکور الگ ہو جائیں گے بھرامر الگ دلیس سماج کو پتہ جائے گا ہماری کتی وہ ہے ووٹ تو دوستو کہیں نہ کہیں سرکار راج نتی کر رہے ہیں تیزی سے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ جاتی ہے جنگر نہ ہو اور ہندو بھائی بھی آپس میں ہی بڑھ جائیں اپنی اپنی ذات اور دھرم کو لے کر فیلحال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستے گرگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو دلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی الکا لامبا نے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی گوڑا ادھرڑی بکیا بولے پردان منطری اندرین موڈی کہتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے نہرو جی کو ایک مہلہ نے جھاپڑ مار دیا تھا اور ان کا گربان پکڑ لیا تھا اس وقت نہرو جی نے کہا تھا کہ آپ نے میرا گربان پکڑ لیا اس کا مطلب ہے کہ دیش آزاد ہو چکا ہے دفل دوستو آپ کو بتا دے ایک مہلہ نے جب نہرو جی دیش کے پردان منطری تھے دوستو اس وقت نہرو جی کا ایک مہلہ نے گربان پکڑ لیا تھا اور نہرو جی سے جو ہے یہاں پر دوستو کافی کچھ کہا تھا اس وقت نہرو جی نے اس مہلہ سے ان مہلہ سے کہا تھا کہ آپ نے میرا گربان پکڑ لیا ایک پردان منطری کا اس کا مطلب ہے کہ دیش آزاد ہو چکا ہے منمون سنگھ صاحب دوستو جب کالج پہنچے تو کچھ سٹوڈنٹ نے ان کو کالج ہنڈے دکھا ہے اور جو یہاں پر منمون سنگھ مردابات کے نعرے بھی لگا ہے لیکن دوستو منمون سنگھ صاحب ایک ایسے پردان منطری تھے جنہوں نے نہ صرف دوستو ان چھاتروں کو کھلی چھوٹ دی بلکہ دوستو ان کے اوپر کوئی کاروائی بھی نہیں کی یہ ثابت ہوتا ہے دوستو کہ آج دیش میں کس طریقے کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے جس میں دوستو پردان منطری نرین موڈی اپنے آپ کو سکشم بتاتے ہیں لیکن دوستو کیا یہ بات جھٹلائی جا سکتی ہے دوستو کہ پردان منطری نرین موڈی صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں دیش میں دوستو ایک ایجنڈا چلایا جا رہا ہے اور وہ ایجنڈا کیا ہے یہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن یہ سمجھ کے رکھئے دوستو کہ دیش میں ایک ہنسک ماحول بھی منایا جا رہا ہے فرحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خوانے گلگا رہی دوستو آپ کو بتا دیں جی ہے دوستو آپ کو بتا دوں اکلیش کا بڑا حملہ بولے فلال آج کتنے کمزور پردان منطری ہوگا ہے نرین موڈی کہ ان کو لگ رہا ہے ان کی جان کو خطرہ تھا اور ان کسانوں کو کسان نہیں مانا گیا جن سات سو کسانوں نے جان دے دی اکلیش آزا نے کہا کہ آج پردان منطری کو ڈر لگنے لگا ہے کہ وہی ان کی جان کو خطرہ تھا لیکن اگر وہ منچ پر پہنچ بھی جاتے تو وہاں پر خالی کرسیوں کے ساتھ کیا کر لیتے آپ کو بتا دوستو یہاں پر اکلیش نے صاف کہا کہ یہ سب کچھ راج نیتی ہو رہی ہے فلال دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے